بسم اللہ الرحمن الرحیم پاڑی زبانہ سنی پہچان مرچ سننمائندہ زہی رمضہ باسی آج میں مرکزی سیکریٹ اباسیہ ویل فیر فانڈیشن انٹرنیشنل میں اس موقع پر اپنے ایڈمن عاطف افضال اباسی جنوبی کوریا مبارک بات پیش کرنا ہے میں عدیل اباسی جنرل سیکیٹری اور جناب لیاکت صاحب صدر سعودی انٹرنیشنل فانڈیشن میں تشہر نے شکریہ آدھا کرنا ہے کہ تشہر زہیر چاہ چکی اپنے سیکریٹ اور جناب چیئرمن جان محمد اباسی صاحب ملاقات میں کی شرف بخشیا میں انہیں دیرے اوپر اسلام علیکم یہ جناب یہ نے اصانے صدر اسلام آباد راجہ محمد اباس اباسی صاحب انہیں نال محترم جناب فہم اباسی صاحب اصانی تنظیم نہیں جان اور پہچان اوورسیجنل سیکیٹری نے محترم جناب اس تنظیم نے انتہائی عام بندے لطیف عباسی صاحب قصہ تعرف نے محتاج نہیں ایڈیشنر جنرل سیکٹری نے اس وقت سابق چیف ارگنائزر رہنے تنظیم نے محترم جناب سہیم عباسی صاحب نے جاپان دوں اینہ حالی دیناوچ اور صدر نے جاپان عباسیہ ویلفر فاؤنڈیشن جاپان نے محترم جناب واجد عباسی صاحب اس تنظیم نے یقیناً ریڈنی ایڈیزنی حصیت رکھنے نے اور ساڑے ایڈیشنل پریزیڈنڈ نے عباسیہ ویلفر فاؤنڈیشن نے محترم جناب نال جناب شفقت عباسی اپنا خرشید عباسی صاحب اینہ جناب اصانے ڈپٹی فائنانس سیکٹری نے عباسیہ ویلفر فاؤنڈیشن انٹرنیشنل نے اینہ نال نے محترم جناب شفقت حسین عباسی صاحب اصانی تنظیم نے جانڈ نے اور اصانی جڑی اصانی مجلس شورہ ہی اس نے چیئرمین نے محترم جناب تنظیم نے روح روان اور یقینا ہے اے اصانی نہ صرف اصانی تنظیم نے ترجمان نے بلکہ نہ صرف صدر عباسیہ ویلفر فاؤنڈیشن انٹرنیشنل نے ترجمان نے اے پوری ملت عباسیہ نے ترجمان نے اور اصان ترجمان وی نے اور چیف آرگنائزر وی نے عباسیہ ویلفر فاؤنڈیشن نے محترم جناب راجہ محمد صادق عباسی صاحب نے جناب اصانی صدر عباسیہ ویلفر فاؤنڈیشن راجہ محمد جان عباسی صاحب نے بڑے بھائی نے انہیں نال محترم جناب گورمان عباسی صاحب نے اصانی یوتھ ونگ نے چیف آرگنائزر نے اور بلڈ کیمپ نے اصانی جڑے ہوسٹ نے اصانی آج تو پہلے تقریب ان کو چار پانچ بلڈ کیمپ لگے نے بڑے اچھی مذبانی محترم جناب سلابت عباسی صاحب انتہائی افیشنٹ اصانی ورکر نے انتہائی قابل اور مینٹی اور انتہائی کم کرنے لے فحال عباسیہ ویلفر فاؤنڈیشن کے پی کے انہیں صدر نے تو اسے نال میرا خیال ہے تارف اصانہ مکمل ہویا اور محترم جناب صدر عباسیہ ویلفر فاؤنڈیشن انٹرنیشنل راجہ محمد جان عباسی صاحب انا نی آج فصل بوئی ہوئی انا نا دارو مدارہ سارا اے سارا جتنا کافلہ آج ماشاءاللہ انتہائی خوبصورتی نال پورے پاکستان سمیت دنیا نے ستائی ممالک تاکسنی آج آواز پہنچ رہی او جناب وی ان محترم جناب راجہ محمد جان عباسی صاحب نا اور اے جڑا مرکزی سیکریٹریٹ جتے تسی کھڑے ہو اے وی محترم جناب صدر عباسیہ ویلفر فاؤنڈیشن راجہ محمد جان عباسی صاحب نا اس قوم نے ناعت اکتوف آیا تو میں اسے نالی اپنی اجازت منگسہ میں بطور خود کلیم عباسی چیف کواڈینیٹر عباسیہ ویلفر فاؤنڈیشن اور میرے نال کھڑے نے محترم ریاست عباسی صاحب نے اے حسنی ڈپٹی چیف ارگنائزر نے عباسیہ ویلفر فاؤنڈیشن نے تو میرا اسی نالی سیگمنٹ مکمل ہویا میں اپنا اوالہ کرسہ محترم اس ٹیم نے جان زہیر چاچو نے بہت شکریہ جان ممند عباسی صاحب اللہ تعالیٰ تحسنی خدمات کی ملت عباسیہ اس تجرین تحسنی خدمات یہاں انہیں قبول کرے میں اپنے رپورٹر سائم عباسی اماری پاری زبان نے بہت ہی مترک جناب عمر عباسی نال میں اور ہمیشہ مڑے فرخ عزیز عباسی آئے وی مڑے نال اور جڑے ہمیشہ کیمرے دے پیچھے ہیں میں آج چونکہ سوڑے ایڈمن آتف افضال صاحب نے پاری زبان اور احمد سکندر صاحب نے لائے وی پاری زبان نہ بھوٹا جناب عاطف افضال صاحب جنوبی کوریا ویچ اتادیہ بسیہ انٹرنیشنل نے صدر منتخب ہوئے میں انہیں ہدایات نہ مطابق انہیں آسکی جیاں بسیہ والفیر نے صدر منتخب ہوئے انہیں آسکی کہ جناب پاری زبان نے ٹیم ساری تو سنجی گچی تاپنے چیئرمن صاحب نے شکریہ بھی ادا کرنا اس یقینا میں ہمیشہ میں چونکہ سے ہمیشہ حلفا یہ اگل بنا رہے ہیں کہ پاری زبان اس نے پہچان نہیں ہو گروپنا معاملہ نہ بلکہ اپنے پہاڑنی رسپیکٹ اور پہاڑنی عزت اور پاری زبان نی عزت نی وجہ نال اس سارے مطلب معاملات ہے کہ الحمدللہ عاطف افضال صاحب اور اماد سکندر نے لائے وی بھوٹا پاری زبان آج پوری دنیا ویچ الحمدللہ اس کی دیکھیا اور سنیا گشنا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پاری زبان اس نے پہچان نہیں جتنے ویورد زنیا باروی چوہ سنگی دیکھنے پہ انہوں کی خوش آمدید آخصہ ایک نوی جگہ نال نوے لوکانات اور آج نا آسان اشنے نا مقصد کیا اور کیوں آیا آسان اور اے جڑے لوگ کے ایک ایک اکم کرنے پہ اس تو پہلے اور انہوں نا منشور کیا اس نے حوالے نا تو سنگی آگاہ کرسا سنگی آگاہ کرسا سنگی آگا کرسا سنگی آگا کرسا آج نا بتوаствائے آج نا ہے نتیب بھائی رب لاؤندر بھائی آرد 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 صدر 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 مجود ہے اور باقی عباب بھی صدر مجود ہے انشاءاللہ آنہا ساں گال بات کر ساں زیر صاحب مڑی حالی منشور نے والے نالوی اور باقی جڑی تنظیمی انہیں مملات ہے جتنے بھی صدر ویورز دیکھنے پہ انہیں کی تاکہ آگاہ کرو جی جی صاحب عباسی عمر بچ صاحب مڑنا لائے میں شکر گزارے ہیں عمر نوی اور یہ ہوا کہ آج جناب محمد جانب عجی صدر عباسیہ والفیر فرنیچنل انٹرنیشنل پہلی چیز ہے کہ پوڑی زبان اس نے پہچاننا پورا گروپ دنیا ہم بروجہ تسان کی تسانی سمینت کوشش کاوش جس طرح تسان اپنے خاندان ہستا ہے اور جڑے بہت ساری مشکلات اور عرصہ چار سال تو تسان کی جوڑنے ہی لگے ہوئے اس شکر دیکھنے رہے ہیں لیکن آج پہلی ملاقات ہی اس شکر گزارے ہیں تسانے کے تسانے کے تسانے اتنی بڑی خدمات اور اس طریقے کارنال اپنا تسان کم کرنے پہ ہو میں تسان کی دعوت دے سان کے تس اپنے منشور اپنے معاملات اوپر گلبات دنیا پر بھی دیکھنے سننے لے مڑے پرانستے ہیں نامدن صلی اللہ رسول القریم احمد دعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر عباسقیہ ویل فر فنڈیشن انٹرنیشنل راجہ محمد جان عباسی مہاتب ہوں عباسقیہ ویل فر فنڈیشن کو بنائے گئے تقریباً چار سال ہو گئے ہیں جی ہمارا سب سے پہلا جو مقصد ہے اپنی برادری کو گٹھا کرنا اور اپنی برادری کو جوڑنے کا مقصد ہے انشاءاللہ چار سال میں ہم نے ستائیس موالک میں اپنی برادری کو گٹھا کر لیے اور باقی ماشاءاللہ ہمارا ویل فر کا کام ہے جو بھی ہمارے غریب لوگ ہیں ان کی مدد کرنا یہ ہمارا کام ہے جی اور اسی طرح بلڈ کی کیمپ لگاتے ہیں تقریباً چار پانچ کیمپ ہم لگا چکے ہیں باقی یہ منشور آپ کے سامنے یہ سارا لکھا ہوئے ہے یہ سفیر ابحج صاحب آپ کو بتاتے ہیں بل رہا ہے میں اردو وی پہ بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس ٹیم کے جو خبرین آئے ہیں یہاں میں ان کو اب آسیا ویل فر فانڈیشن کی طرح سے ویلکم کرتا ہوں اور وہ ہمارے مہمان ہے آج ہمارے سیکریٹ کو انہوں نے دورہ کیا پوری مرکزی قیادت کی طرح سے میں ان کو ویلکم کہتا ہوں اب آسیا ویل فر فانڈیشن پہ راجہ صلحہ رہ ملوت راجہ محمد جان صاحب نے روشنی ڈالی ہے یہ ایک برادری کا فلائی پلیٹ فارم ہے اور چار سال سے اس کو بنے ہوئے چوتھا سال ہے اور الحمدللہ ہم زمینی ایک ایک پہ کام کر رہے ہیں اور آج اورسیز سیکریٹ جنرل ہمارے ساتھ موجود ہیں جاپان کے صدر موجود ہیں دنیا کے ستائیس ممالک میں ہماری باڑیاں بن چکی ہیں اور تنظیم سازی ہو رہی ہے یہاں پر ہم نے مفترف شعبوں میں ایجوکیشن پہ صحت پہ اور دیگر تھانہ کے چہری میں ہم نے اپنی کمیٹیاں تشکیل دی ہوئی ہیں اگر ہمارے کسی بھائی کو کسی جگہ کوئی مشکل پیش آتی ہے کوئی اگر اسپتال کے حوالے سے کوئی مشکل میں ہوتا ہے تو ہمارے ڈاکٹرز موجود ہیں ملت عباسی کی جو ہماری عباسی اولفر فاؤنڈیشن کی عدداران میں سے ہیں وہ ہر ممکن ان کی مدد کرتے ہیں تھوڑی بہت اگر امداد کی ضرورت ہو تو وہ مرکز فرام کرتا ہے اگر کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے کسی کی سرجری آ جاتی ہے کسی کے دو چار لکھ روپے کے معمولات آ جاتے ہیں تو وہ ہم اپنے اصور اصور سے اپنی تق دو سے اس کو کراتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے قانونی مائر راجہ محمد صادق عباسی جو کسی بھی قانونی معمولات میں ہماری ایک ٹیم ہے جس میں ذرفقار عباسی صاحب ہمارے ایڈوکیٹ ہیں جو حالی میں ممبر اسلام آباد باہر کے منتخب ہوئے ہیں اس کے علاوہ اور چھے آٹھ پکلا ہے وہ ان کو فری خدمات دیتے ہیں چند دن پہلے راجہ محمد صادق عباسی صاحب نے لورہ رائی کا ایک لڑکا قتل ہوا تھا اور اس کی اپنی خدمات انہوں نے پیش کی اور ان کا کیس یہ ٹرائل کر رہے ہیں کل ہی انہوں نے وہاں پر ان کی گوئییں وغیرہ دلائی ہیں اور ماشاء اللہ اباسیہ ویلفر فانڈیشن اللہ کی رضا کی خاطر قیام عمل میں آئی ہے اور ہماری ملت سے ہم نے یہ کام شروع کی ہے ہم انسانیت کے خدمت کے جذبہ رکھتے ہیں اور یہ اسی جذبے کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور آج ہمارا پیغام نہ صرف پاکستان پوری دنیا میں پھیل چکا ہے الحمدللہ خراج تحسین کی مستحق ہے اب ارسیز کی باڑی جو سعودی عرب نے فعل کردار ادا کی ہے اور ویدن سکس منت ستائیس ممالک میں تنظیم سازی کرنا مشکل کام ہے جو انہوں نے کر دکھایا خراج تحسین پیش کی جاتی ہے اس میں لیاقت اباسی صاحب ارسیز کی ہیں عدیل اورنگزیب اباسی صاحب ہیں فائم اباسی صاحب ہیں کفیل اباسی صاحب ہیں عدریس اباسی صاحب ہیں امارات سے آجی عبدالغفور اباسی صاحب ہیں بہت سارے دوستوں کا نام رہ جاتا ہے تو میں اس کے لئے مادر احسان اباسی ہیں جو ہمارا بہت ہی بہترین ہے اس طرح بہت سارے نام ہیں اگر کوئی نام رہ جائے تو میں معذرت کرتا ہوں عبدالشکور اباسی بے شمار نام ہے بے شمار ہمارے حال میں صلاح رہ ملوت راجہ محمد جان اباسی صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں کوئی بازابتہ ہمارا اپنا ایک آفز ہو جہاں ہم ملوت کا کام کر سکے تو ہم پانچ دس مرے لے پر کوئی جگہ چاہیئے ہمیں ایک کنال کا پلارٹ تیہ کی ہے اور فانڈیشن کے نام پہ ہے اور اگر کرونا نہ ہوتا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دو سے تین شتیں اس پہ ڈل جاتی ہم کام شروع کرنے والے تھے تو وہ کرونا آ گیا اور اس کی وجہ سے ہم تھوڑے سے ڈیلے ہو گئے ہیں اس کے بعد انہوں نے یہ سیکٹیٹ کے لیے جگہ جو ایک لاکھ روپے رنڈ پہ لگی رہی تھی چینہ کی ایک کمپنی تھی تو یہ اباسیہ والفر فانڈیشن کے حوالے کی ہے اور یہاں بورچی کھانا پینا لوگ آنا جتنے معاملات ہیں وہ سیکٹیٹ میں ان کی تعاون سے جاری ہے ساتھ یہ ہمارے ایک انتائی سینئر رنوہ محمد واجد اباسی صاحب بیٹھے ہوئے کچھ لوگ دیوار کے پیچھے رہتے ہیں دیوار کے آگے نہیں آتے ہیں واجد اباسی صاحب کا جو کردار اس تنظیم میں ہے میں سمتا ہوں کہ وہ تاریخ کے ایک سنیر الفاظ میں لکھا جائے گا یہ ورکو رہے ہیں یہ پلیٹیں اٹھاتے ہیں یہ کھانے کا بندوبست کرتے ہیں یہ سارا دن میں وہ نوازییں کرتے ہیں لیکن سکرین پر نہیں آتے ہیں اور نہ کبھی سٹیج میں بیٹھتے ہیں میں آپ کے توسط سے ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ ہمارے چیف کونٹینیٹر آورسیز کلیم اباسی صاحب پہلے دن سے اس تنظیم کا حصہ ہے سامنے آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں گوریمان اباسی صاحب ہمارے یوت ونگ کو دیکھتے تھے آپ ان کی ذمہ داریاں ہم مرکز میں لے رہے ہیں اور انہوں نے واجد اباسی صاحب کی جب بوران بنا کرونے کا تو بلیٹ کی بہت زیادہ تھلسیمیاں کی بچوں کو مشکلات پیش آگئی تو واجد اباسی صاحب کے اقامات میں گوریمان اباسی صاحب نے یہ کے بعد دیکھ رہے چار بلیٹ کمپ چار بلیٹ کمپ ہیں جس میں تقریباً سو دو دو سو باٹل بلیٹ انہوں نے اس دور میں ان بچوں کو دیا جو زندگی اور موت کی کشم کشمی تھے تو اس نے لوگ نکالنا بھی بہت مشکل تھا اس کے ساتھ ہمارے موس سینئر ساتھی شفقت اباسی صاحب اس علاقے کو عباد کرنے والے اس علاقے میں شروع دن سے اس علاقے کو جو ٹوک اباسی کا نام رکھا گیا ہے ان کا بڑا جو کردار ہے اور یہ ان کے ذرفکار اباسی صاحب جو ہمارے موس سینئر ایڈوکیٹ ہیں ان کے بڑے بھائی بھی ہیں اس کے ساتھ رائے صاحب کا تعریف ہو گیا ہے ریاست اباس صاحب ہیں تنظیم کے حوالے سے آپ نے پوچھا تو اباسیہ ویلفر فاؤنڈیشن الحمدللہ زمینی قائق پہ کام کر رہی ہیں اباسیوں کے نام پہ اور دو تین چار تنظیمیں جو بھی کام کر رہی ہیں ہمارا کسی سے اختلاف نہیں ہے لیکن ہمارا کسی سے علاق بھی نہیں ہے ہم زمینی قائق پہ ملوت کے لیے سوشل ایکٹیویٹی کے جو کام ہیں وہ سلار ملوت راجہ محمد جان کی قیادت میں کر رہے ہیں اور کرتے جائیں گے یہ کام ہم نے اپنے گھر سے شروع کیا ہم انسانیت کی خدمت کے جذبہ رکھیں ایک دو سوال میرے کیونکہ ویورز بہت زیادہ اردو میں اس لیے بات کروں کہ آپ نے کہا کہ مجھے پاڑی نہیں آتی جتنے ویورز دیکھ رہے ہیں ان کے لیے مجھے یہ بتائیں کہ اتنے ماشاءاللہ اتنے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ جھوڑ سکے ہیں چار سالوں سے یہ کام آپ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ کتنا آپ نے ایسا کوئی کام گراؤنڈ پہ جو مطلب کیا ہو جو نظر آ رہا ہو یہ اگر کائنلی میں ہمارے ویورز کو بتا دیں کیونکہ لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے اس کے بعد منزلی تو لوگ ریالٹی جو گراؤنڈ وارک ہوتا ہے وہ دیکھ کے آپ کے ساتھ آئیں گے دیکھیں سماجی تنظیمیں جو ہوتی ہیں وہ برادر کے جو پلیٹ فارم ہوتے ہیں وہ بڑے مشکل سے گزرتے ہیں اور ہم نے ایک تو آپ کو میں نے یہ بتایا کہ انتائی مشکل وقت میں ہم نے چار کم تھلسیمیہ کے بچوں کے لیے لگائے جو چار سو بلیٹ کی بٹل دی ہے اس کے علاوہ کرونا کا بران تھا اور فہم عباس صاحب اور اپنے عدیل اورنگزیب عباس صاحب کی تعامل سے ہم نے یہاں تریڈ سے لے کر بکوڑ کے کوالات تک کچھ شخصہ ہندانوں کو جو انتائی مشکلات میں تھے کشمیر تک پینتیس سو روپیہ فی گھر ہماری مرکزی قیادت نے گھر جا کر بچھایا اور اس کی ناتوں ہم نے پبلوسٹی کی اس کے علاوہ عباسیہ ویلفر فارمڈیشن کی پلیٹ فارم سے ہم نے صلاحی مشینوں کا ایک ترتیب کی ہے جو ایسی بچی ہیں جو گھر بیٹھی ہوئی تھی نہ تو ہم نے ان کو میڈیا بھی لائے نہ ہم نے ان کی پبلوسٹی کی ہے اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ کوئی کام ایسے تو اس کی تفصیل چار سالوں کی اگر آپ گھنٹے لے لیں کوئی دن خالی نہیں ہے کہ الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے کسی دکھی بائی کو اسپطال میں تھانہ کے جاری میں یا ایڈوکیشن میں اس کی مدد نہ ہو اچھا ایک اور چھوٹا سا سوال ہے کیونکہ یہ ویل فیر ہے اباسیہ ویل فیر فانڈیشن تو ویل فیر کا کام جو ہے میرا سوال ذاتی بھی ہے اور جتنے ویورز ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوگا کیا صرف خاندان اباسیہ سے تلق رکھنے والے جو مستحق لوگ ہیں صرف آپ ان کی مدد کرتے ہیں یا عام برادری سے تلق رکھنے والا بھی اگر آپ کے پاس کوئی آ جاتا ہے تو ان کی مدد میں منداد یہ آپ کر دے یہ آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ڈیرہ آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں دو چار سو آدمی کی بیٹھنے کی جگہ ہے تو آئے دن آئے دن بار برادریوں کی یہاں فیصلے ہوتے ہیں صلاح رہ ملوت راجہ محمد جان اباسی صاحب کے پاس اس بیلڈ کے ٹکسلا اسون عبدال پنڈی تین سو دو کے مقدمات آتے ہیں لوگوں کی جگڑے آتے ہیں لوگوں کی زمینوں کے مملات آتے ہیں تو یہ ہمیں اور آپ کو اس بات کا عزاز ہے کہ وہ اباسیہ ویلفر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آل ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سوال کا ایک بڑا اشتر جو آپ میں دوں گا ہم نے یہ جو کام شروع کی ہے گو کے اپنے گھر سے کی ہے جذبہ ہم خدمت انسانیت کا رکھتے ہیں صرف اباسیوں کا نہیں گو کے ہمارے وسائل محدود ہیں ہم کسی چندوں پہ یقین نہیں رکھتے ہیں اور ایک بات اور ایک بہت بڑی عزاز کی ہے اباسیہ ویلفر فاؤنڈیشن کے لیے کہ چار سال میں ہم نے اس تنظیم پہ کوئی چندے کا کنسب رکھا نہیں جو معاملات ہوتے ہیں دو تین لاکھ چار لاکھ روپے کے خراجات منتلی وہ ہماری مرکزی کابینہ کے چند لوگ مل کر پورے کرتے ہیں جس میں بڑا ایسا سالار ملوت راجعہ جان اباسی صاحب تو خدمت انسانیت کا جذبہ ہم رکھتے ہیں خدمت یہ خدمت ہم نے اپنے گھر سے شروع کی اس کا دارہ اکار آپ کے تعامل سے اور دیگر ساتھیوں کے تعامل سے ہم بہت دور لینا چاہتے ہیں تو مستقبل میں کیا دیکھتے ہیں کتنا مطلب کافی ورک آپ نے کر چکی ہے ستائیس ممالک آپ نے بتایا کہ ستائیس ممالک کے اندر ہم یہ تنظیم سازی جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے تو کیا مستقبل میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں ایسا جو برادری ہے اور جو مستحق لوگ ہیں ان کے لیے دیکھیں آپ نے اورسیز کی بات کی اور ستائیس ملک کی بات کی تو یہ بڑی ہمارے لئے یہ خوشقسمتی ہے آج کہ ہمارے جاپان کے صدر سہیم عباسی صاحب یہاں موجود بیٹھے ہوئے اور سیز کے سیکرٹی جرنل سہیم عباسی صاحب یہاں موجود بیٹھے ہوئے ہمارا سب سے پہلا آئندہ کے جو اللہ مولا ہے ہمارا جو فوکوس ہے کہ ہم ایک بڑا سیکرٹیٹ بنانے میں کم یابوجیں جو صرف اور صرف ملت عباسیہ کی پروپرائٹی ہو وہاں آپ بھی آئیں وہاں جو بار سے سندھ سے کشمیر سے کہیں سے لوگ آتے ہیں ان کی ریاش کا بندوبست ہو اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں ایک میڈیکل سنٹر بھی ہو جہاں ایمولین سرفس بھی ہو ہمارے باسیوں کی لیکن یہ سارے کام کرنے کے لیے ایک وقت لگتا ہے سر سید احمد خان نے اٹھارہ سو کچھ میں پاکستان کا خواب دیکھا تھا انتہائی جدو جایت کرنی پڑے گی ملت کو یقجہ کرنے کے لیے ہماری قوم تاکتوار قوم ہے اور ان کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کے لیے مشکل بھی ہے اور میں آپ کو ایک بات اور یہاں آپ کے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارا پہلا پروگرام ہوا تو ہم نے جتنے بڑے فگر تھے ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے آنے میں آوائٹ کیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم وہاں جائیں تو آدمی نہ ہو اللہ خوش رکھے ایک برگیڈی اور خالد اباسی صاحب جو ہمارے موجودہ سرپرست بھی ہیں ان کے پاس ہم کے وہ حضر سروس تھی تو انہوں نے کہا کہ میں برادری کے پروگرام میں ضرور جاؤں گا آج الحمدللہ برادری کے کسی فگر کو اگر ہم بلاتے ہیں تو اس کی کوشش جو دیئے کہ مجھے بلائے جائے تو یہ ہمارے لیے اور ہماری ملت کے لیے ایک عزاز ہے انشاءاللہ ہم اس تنظیم کو بہت آگے دیکھنا چاہتے ہیں ایک بات میں آپ کے توسل سے پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ اس تنظیم میں عودوں کی جنگ نہیں ہے سب سے بڑی ہماری یہ کمیابی ہے یا ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ ہم کمیاب ہیں ہر بندہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے ہر بندہ اپنے اپنے اصحاب کے پتاب ورد کرتا ہے یہاں کھیجہ تا نہیں نہیں ہے کہ آج یہ صدر اور کل وہ صدر الحمدللہ اور الحمدللہ متفقہ طور پر صلاح رہ ملوت راجعہ محمد جہان عباس صاحب کو تاہیات عباسیہ ویلفر فرمڈیشن کا صدر منتخب کر دی ماشاءاللہ اچھا ویورز نے ساری باتیں آپ کی سوری ماشاءاللہ بہت اچھا کام بھییا اور جس طرح آپ بتا رہے کہ مستقبل میں آپ کیا کرنا جا رہے ہیں کیا کرنے چاہ رہے ہیں اچھا کیونکہ یہ پروگرام اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہوں گے کہ آپ کے ساتھ چامل ہونا چاہیں اور آپ کیا کام کرنا جا رہے ہیں آگے کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے کیا کیا یہ ساری انفرمیشن لینے کے بعد ان کا بھی دل چاہے گا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہو جائے تو آپ اپنا کوئی کانڈلی کونٹیکٹ نمبر یا اس طرح کا کوئی بتا دیتا کہ ویورز آپ سے اسانی سے رابطہ کر سکے جی ہاں ہمارا جو سیکٹیٹ ہے یہاں ہمارے نمبر بھی موجود ہیں اور ہماری ویب سیٹ بھی بنی ہوئی ہیں ہماری فیس بک پہ بھی ہمارے نمبر موجود ہیں اور لوگ کے رابطے بھی ہیں لوگ جوگ در جوگ آ بھی رہے ہیں وہ ایک دوست دو تین دن پہلے ایک ذکر کر رہے تھے کہ پہلے ہم لوگ ڈونڈتے تھے تنظیم کے لئے اب لوگ ڈونڈ رہے ہیں تنظیم کو تو الحمدللہ نیٹ ورک کے حوالے سے ہمارے رابطے ہیں اور جو ساتھی آنا چاہتے ہیں مفصد جگہ میں ہمارے دفتر بھی بنے ہوئے ہیں اب ہم یوسی سطح پہ ہم جا رہے ہیں اب ذلہ سطح پہ ہو چکا ہے رحول پنڈی کے ابھی حالی میں جو عباس صاحب تھے وہ ہمارے اسلام آباد ڈونڈ کے صدر ہیں اب ہم یوسی کے اوپر انشاءاللہ کام کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم بھی ایک پیغام میں اپنی قوم کرنا چاہتے ہیں آخر میں میں ایک پیغام اپنی ملت کو دینا چاہوں گا کہ خدا را آپ اپنے آپ کو بدلیں اور صلاح رہ ملت رجب عمد جان صاحب کی قیادت میں متحد ہوئیں ہم نے ایک لازوال دور گزارا ہے چھ سو سالہ حکومت کا آج ہم پستی میں اور مرد مجاہد اور کوئی آگے آیا ہے تو اس کے ہاتھ مضبوط کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وقت بھی ہم سے چلا جائے آج ملت عباسیہ عباسی قوم بہت پیشی ہے ہم نہ تو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں یہ جو آپ کے سامنے جو ہمارے جو سینئر رینما بیٹھے ہوئے ہیں وہ زندگی کے آخر سٹیج ہے پچاس سال کے بعد امیدیں بہت کم ہوتی ہیں تو نہ ہمارے کوئی الیکشن لڑنے کا رہدہ ہے نہ ہم ووٹ کے لیے کر رہے ہیں نہ ہمیں پیسوں کی اب ضرورت ہے جو کمانا تھا پچاس ساٹھ سال میں بندہ کمان لیتا ہے میرا پیغام یہ کہ آپ اگر ہم زمینی کے ایک پیغام کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ آئیں اس تنظیم کا حصہ بنیں آپ سب کو بہت شکریہ بہت شکریہ مڑے پراد دنیا بروچہ جڑے اپنے زیر چچو آج یہ سیکریٹ ویچ آئے ہوئے اور جناب رجا مومن جانب آشی صاحب مڑکل بیٹھے ہوئے یقیناً میں ہمیشہ یہ جسر پرست لوگ اپنے خاندانہ آستا ہے اپنے سوچ اپنے لوگوں نے فکر اپنے کم کرنے اللہ ضرور رہنی مدد کرنا مرنال جناب عمر عباسی صاحب آئے ہوئے عمر عباسی صاحب نے زندگی بشتری صاحب دبائی نے وچ گزریا ہوئا عمر عباسی صاحب اوورسیز انٹرنیشنل وچ تو سوئے انہاستا کیا پیغام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب تھی پہلے جتنے بھی عزرات دیکھنے پاری زبان آسانی بچان آئی زیر چچو اٹمن آئی دعوت دیتی جان عباسی صاحب آئے ہوئے ہیں سنگ جانی نا سنگ جانی وچائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ انہاستا استقبال کیتا نا تمہیں نہیں آشنے سارے حضرات نے برپوتری کے نال انہاستا استقبال کیتا کیونکہ میں خود دبائی رہایا ہوں زیر چچو نے پرگرام دیکھنے میں سے ہوں سہے موبائل آن کر رہا ہوں کیونکہ ہی تھے تھے آسانی انکہ دور نہیں باہر ملک اچھو نا اتھے گا چھو پتا لگنا جڑا نا اپنے ملک نہیں کہا کدھری تہہینا یہاں زیر چچو آواز بلند کتی اس گے گزرے دور بھی چڑھنا نا کہ پہاڑی زبان آسانی بچان لوگ امیت دینے جی انگلیشی کوئی امیت دینے جی عربی کی سیکھو ساریاں زبانوں سیکھو لیکن آسانی پہچان رہی پاڑیوں لوگوں نہیں پاڑ نالی آسانی زبانا جوش و بلولا آسانی پہچان ہی نا صرف پاڑ نالی جتنے بھی آورسیز پراہ میں آسان ساری دیکھنے انہتی یہ ریکویشٹی کے یہ زیر پلیٹ فارمی نے بنایا انہال جتنے بھی مخیر ازراتے بزنس میں نے جتنے بھی عباسی ہے اگر عباسیوں نیتوں ہی چونے کے آسان کو یہ جی ٹرسٹ وان انہال تون کرا اباسی آول فیئر فانڈیشن آسان تسا ہی پوری انہانی ڈیٹیل دیسان انہال تسا تاون کرو اور خراج تحسین پیش کرنے جوان اباسی صاحب کی کہ انہا ایک کنال پلات خریدیا کوئی انہا عزت شورت اللہ دینا لیکن یہ ارکیس نے ویسے جیو گل نہیں آنی کہ یہ جی نیک کام کوئی کری سکے میں یہ ریکویشٹ کر سن ساری آورسیز جتنے بھی کہ یہ اپلیٹ فارما جان اباسی صاحب نے تاون کرو تو انشاءاللہ انہالے چند سالانچ پوری دنیا چ انشاءاللہ انہان بن سی اور اس ٹائمی ستائی ملکان جڑھانا اصلا یہ اپلیٹ فارما چلنی لگاوا اور مزید انشاءاللہ پوری دنیا جو پھیل سی کیونکہ تسو ساری پتا کہ اباسیان نہیں ایک ہشتری رہی ایک دور رہا پوری دنیا جو اباسیان جڑھانا انہان ایک نانسا انشاءاللہ وقت دورنا اصلا پھر ایک دفعہ اصلا سارے کٹھوئی پوری دنیا جن شللہ حکمرانی کرسا جتنے بھی حضرات لائف دیکھنے انہا تیئے ریکویشٹ جتنے بھی نیک کم جتنے بھی انہیں انہا جبڑی چلیتے حصہ کرو تو سپیشلی اصلا یہ پلیٹ فارما اس نالی نام تاون کرو جی بہت شکریہ جناب سہیم صاحب جاپان ویچہ ما شاءاللہ اپنی خاندان برادرینی آج اتھ اچھی تفکر فاقہ ویچ بیٹھے اور اپنے بزرگان ملوی آئے ہوئے میں جناب سہیم صاحب یہ سکے تجھ سے اپنے خیال اپنا اظہار کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دنیا بہر میں جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے وہاں تک میرا سلام پہنچے میں سب سے پہلے پاڑی زبان آسانی پہچان محترم جناب زہیر شاچو صاحب اور انہوں نے دوسرے ساتھی ہے محترم سائم صاحب اور فرق خبائی صاحب اور عمر بھائی اور دیکھت جتنے بھی میڈیا ٹیم ہی میں سارے دلنی اتھا کر رہے ہیں شکریہ ادا کر رہے ہیں کیا یاد تھے وہ اتھائے اور آسان کی مقلبات نہ کوئی مقددتہ نہیں اس لیے پہلے ہاں آسے زہیر شاچو جاپانی بھائی دے سننے رہے ہیں اور میں سا یقین نہ لانا کہ دبائی اور سعودیہ تھی بات جاپان وہ ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ زہیر شاچو کی دیکھا اور سنیا گشنا اور میں بڑی خوشی ہوں نہیں میں انہوں موہ پر بیٹھے میں پہلے آیا تھا کہ ایک روز منال میں جاپانی بیٹھیا سے دا گڑی بیٹھیا سے دا جلنیا سے کام پور اچانک میں ویڈیو آن کی دی دا زہیر شاچو لگیا سے لیکن گلبات ہے انہوں نے جو پانیے نہیں سی سمجھے سنی لیکن جاہاں 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 ویو ڈیٹھے میرے ہماری نے خوبصورت ویو تو بڑے بتاثر ہوئے انہوں نے بھئی کڑی جگہ آئی میں جی انہوں نے دسیاں کہ بھئی یہ پاکستان ہے اور یقین جانو کہ ایسے خوبصورت منظارے کہ گال مڈتی پہلے ہیں مڈے پا جان عمر بھائی آہیا کہ جڑے اتھے لوگ ہیں اتھے انہوں نے زہیر شاچو نہیں یا پاڑی زبان آسانی پہچان نہیں اتنی کہتا نہیں کیونکہ وہ لوگ سمجھے سنگیرا زہیر شاچو تھا روز لگے انہیں لیکن یا کہ یقین جانو جتنی اور ملک تھی بار جڑی یہ گلنہ جڑیاں اور یہ جڑی معلومات دسنے ہیں اور یا کہ بندہ آپ نے جو آپ نے علاقے دسنے تھے محسوس ہونا کہ بندہ گرائج پھرے لگاوا بہت بہت انتہا خوشی ہوں انہیں دیکھنے ہیں گلبات انہیں سننے رہے ہیں ماشاءاللہ انہیں جڑی صافتی خدمات یہ میں انہیں بڑی خراجی دحسین پیش کرنا ہے میں سمجھنے ہوئی ہے کہ میری نے میڈیاج ایک ساڑی دوست نے جناب اورنگزی بابای صاحب ماشاءاللہ انہیں بڑی خدمات یہ جو پریس کلاب میری نے صدرے اور انہیں تھی بات مریج اگر کسے صافی نہیں اور کسے نہیں اگر بیلوس خدمات ہی تو ساڑے چاچو ہے مہترم زہیر چاچو صاحب اور انہیں بڑی خدمات ہی ہر جگہ پوچھنے چاہے وہ کوئی کسے کتے نہ کٹے ہوئے ہم تاثرین ہوئے چاہے وہ کسے آگ لگے ہوئے ہم تاثرین ہوئے چاہے وہ کسے بارشہ نہ کرے ہوئے کسے نہ کوئی کہہ رہا ہے کسے جگہ ہی کسے کو مسئلہ ہوئے پریشہ نہیں رہا ہے تو مڑے چاچو ہوں تھے پوچھنے رہے میں انہوں سے دعا گوش اور انہیں ٹیم نے جتنے بھی دیکھا دوست سے انہوں سے دعا گوش اور میں انہوں سے اپیل کرنا کہ تو ساہندہ بھی جڑی ہے ماشاء اللہ جڑی اپنی سرگرمی ہے اس طرح جاری رکھا تاکہ یہ آگے جیسے بندے جیسے جاپان جی بٹھے ہوئی جیسے تھے انہوں نے دکھی سے کی سنا میں انہوں نے سارے کی بھی انشاء اللہ اکسان کہ رائے جیسے اللہ تو ساپنے گرانج آئے ہو اب مرسائی چاچو نال انشاء اللہ ضرور ملیا جی جی میں ایک دو سوال تسانل کر سکتے جبان نے اندر تسان رہیتا آئے ہو ماشاء اللہ تسان جبانی سکھی ہوسی زبان سکھی ہوسی تو انہوں کی بھی کچھ سکھایا کوئی نہ انہوں نے سکھی ہویا انہوں کی بھی دو چار الفاظ پارڈی نے سکھایا نہیں ایک گل میں سے دسا پارڈی سکھا اصانی پچھان میں ذریعہ لہا ایک گل میں سے دسا جی بہت ماشاء اللہ ایک گل میں سے دسا جتنے بھی تمام مسلمان پر آسانی دکھے لگئے سنے لگئے سارے آس ماشاء اللہ سارے پہلے مسلمان ہیں اور جاپان نے آئے میں سے یہ خوشکبری کہ جاپان سے سارے پتا کہ غیر اسلامی ملکہ اور ماشاء اللہ اس ٹائم میں سے دسا کہ جتنے سارے پاکستانی پر جتنے مسلمانوں تھے قوم کی دے لگئے انہوں نے بدلت کوئی دن ایسا نہ کہ جاپانی جڑے مسلمان نہیں ہوئے لگئے ماشاء اللہ دنیا سب سے زیادہ ہے اگر کوئی قوم اور کوئی ملکی جاگر مسلمان ہے تعدادی اضافہ ہو رہا تھا وہ ملک جاپان ہے اور جس لئے میں کہ آسز آئی تھی دس سال پہلے تو تقریبا مسجد جڑی بہت دور دور تک لوڑی دن نواز پڑھنے ہونے سے آئیے پوزیشن کہ کم از کم جاپان نے برنے ہندو کم از کم دو سو تھی زیادہ مسجد جڑی تیار ہوئی چکی اور کئی جڑی ہیں انہیں کم لگا گیا اور کئی ایسے مسلمان ہیں جڑے کئی ایسے جاپانی مسلمان ہیں جڑے آگے جاپانی ہیں جاپانی زبان ہی جو نہیں وہ دسلے لگے ہوئی کہ اسلام نے باریچ مسلمان ہیں باریچ کیونکہ سڑا ایک ایمو جڑے سن پتا کہ بہت زیادہ جڑے بارے ملکی انہیں بہت ڈاؤن ہوئی تو ایک بڑی خوشائن کر لی اور میں سمجھنے ہوں کہ جتنے بڑی جڑے ساڑی پرام محنت کی تھی لگے ہوئی تو وہ جڑے بڑی قبل فقر کر لی کہ مسلمان ہیں اگر اضافہ ہوئے جاپان جو ملکی جی تو بہت اچھی گار لی اور جاپان ایک ایسا ملکہ جتنے بھی تو اسی اکٹیویٹیز کرنے ہو تھے عید ملاد و نبی نے جلوس سے نکلے جاپان نے داراللکمہ ٹوکیو نے بیچی مین اس نے بھی جلوس سے نکلے وہ تھے ماروں نے جلوس سے نکلے لیکن یہاں کہ کوئی جاپانی جڑی گورنمنٹ ہے اور آئی تک اس کوئی ایسا اقدام نہ کی تا جڑا انٹی اسلام ہے اچھا ساڑے جڑے پاکستانی ساڑے بلکہ ویورز جڑے جڑے جپان نے اندر مجود ہے اسٹی موراک کیوں کے آسا کی دکھنے رہنے انہ کی جپانی زبان نے اندر کوئی پیغام دینا چاہو آخری کیونکہ وہ تر سمجھنے آسا نہ سمجھنے جلو انہ کی کوئی ذکر ساتھ مینہ ساں کونی چیو اسلام علیکم مینہ ایما واتشی نمیرو دکھنے مینہ ایما واتشی ریجر町 میکنے در تی BUال دکھنے ڈالنہم ملکان ، ڈالنہم ملکان ملکان ڈالنہم ملکان صورت معروفی تازنیز قراران ڈالنہم ملاد اسلامباد ، ڈالاہور ،وژائی کرنے ڈالنہم ملادان ڈالنہم شخصیت وڈیسورت ڈالنہم ملکان سارے تو اپرو لگی گی سارے نے تو تھوڑی جی دس چھوڑو آخیا گیا میں یہ گل آخی بہت سارے زبان جیڑے ماشاء اللہ بہت سارے لوگ جیڑے جبانی میں دکھنے ہی ہی ہوسن سننے ہی ہی ہوسن انہوں سارے پیتہ لگی آکے میں انہوں نے کیا پیغام دیتا انہوں نے یہ گل دسی کہہ رہا جیڑے سارے پاکستانی پاہ جیڑے سارے جیڑے پاڑی زبان ہی لیکن جیڑے سارے دوستے شاید ہوتے کر رہے ہو اور پاکستانی جیگر سننے ہوں جیڑے لاہوری چھے کراچی چھے تو انہوں نے یہ سارے زبان جیڑے بڑی مشکل ہی انہوں نے یہ سمجھ نہیں ہے جیڑے اور کچھ ایسے دوستے جیڑے اور آسا یہاں پہ خود جیڑا بعض اوقات جیڑے پنجابی نہ لگر کوئی پنجابی چار بھائی دوست بیٹھے ہوں وہ پنجابی جگل کرنے سے آسا ہی سمجھ نہیں ہے جی انہوں نے اپنی اس بان مولے بولے نہ جیڑا پارٹیس بان آسا ہے آسا نے اس چینل نے موقع بولے نہ موقع ملیا تمہیں بڑی خوشی ہوئی میں اگدہا پھر تمام جتنے ہی دوست جتنے ہی اور سیز دنیا بھاری جائے دیکھنے اور جتنے ہی خصوصاً جا اتنے موجود ہے زہر چاہ چاہی جو ایک ٹیم ہی میں انہوں نے اگدہا پھر شکریہ کرنے کہ انہوں نے موقع بھی دیتا اسی پہلے ہی سننے سننے رہے ہیں اور آئے انہوں نے ماشاء اللہ دکھے ہوئی اور جی اور انہوں نے گلبات نہ پہاں رڑا اور سپیچل جا جا جبانی 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 جی میں انہوں نے گلبات پہنچائی تاہی میں امیدی کہ تمام دوست مرد جائے دیکھنے میری دیکھیں بہت خوشی ہو سن تاہ میں انہوں سارے بہت بہت شکریہ جائے بہت شکریہ اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ سب تھی پہلے ہاں پاڑی زبان اسانی پہچان نیپوری ٹیم کی اباسیہ والفیر فارمڈیشن نے مرکزی دفتری خوش حمدید آخنے زہیر چاچو کی عالم و سالن مرابہ آخنے اس تھی بعد کچھ سوال مڑے برخدار کی تیہ سے اس تھی پہلے ہاں سفیر خطر عبائش صاحب کی جنینہ جواب میں اپنے طور پر دینا ضروری سمجھ رہایاں انہوں نے چاہے ایک سوال یو ایسا کہ اباسیہ والفیر فارمڈیشن پچھلے دو ترہ سال اس کیا کی تھا اباسیہ والفیر فارمڈیشن یو کی تھا سب تھی پہلی یسنی دلیل یوئی اور سامنے ایسا نے کہ آج میں زہیر چاچو کی نسیاں جاننا زہیر چاچو بھی نسے جاننا اسی طریقے نال برخدار تو ہی ایسنی سے جاننا تو ہی ایسا کی نسے جاننا الحمدللہ اے راجہ جان محمد اباسی نے قیادت وچھ سارے کٹھے بیٹھے ہویاں اے اباسیہ والفیر فارمڈیشن نے پہلی کامیابی جڑی سامنے کی نظر اشنی اس تھی بعد میں دیار غیر جڑے لوگ کی انہوں نے مخاطبیاں کہ اباسیہ والفیر فارمڈیشن کی جائن کرو اس لیے تو اس وجہ اگر پچھو تو وجہ میں یہ دسنا ہو سائیں کہ تاریخ بیچ پاکستان تھی بار کسے بھی کمیونیٹی یہ باسی کمیونیٹی جڑی اس سے سب تھی بڑا اور سب تھی پہلا جڑی گیٹ ٹو گیدھر فنکشن ہوا وہ الحمدللہ مدینہ منبرہ بھی چوا اور اسے کمو بیش ایک سو عباسی برادری نے پر آج جڑی تھی وہ موجود اسے اس تھی ودی تھی بڑا فنکشن جڑا وہ پھر بڑی جدے جوا اور جڑی نہ جڑا آلسا اسے جگہ نسی رہی لوکہ نے بیٹھے نہیں سڑی توقع تھی زیادہ لوگ اٹھے آئے اور وہ لوگ آئے کہ میں مدینہ شریف انیس سو پچانمے میں جگہ آیا اور دو ازار انی تک کچھ ایسے پر آسے کہ جنہ نال مڑی شناسائی نسی لیکن جس وقت میں اس ویلفیر کی اس چندے کی کہ نیدر ٹوری آیا تو جنہ لوگوں ہی تری تری سال ہوئی یہ ایسے وہ بھی پھر ایسا کہ ملے لبے انہوں نے بیٹھے یہاں سڑی گپ شاپ ہوئی دکھ درد بندے پھر الحمدللہ سعودی عرب بھی مدینہ منورہ تھی پھر جدہ جدہ تھی مکہ ریاض دمام کسیم چونکہ سعودی عرب یہ کافی بڑا ملکہ الحمدللہ ایسا پورے سعودی عرب بھی جس کی ارگنائز کی تا اور آج اگر میں ذکر نہ کرا کفیل عباسی صاحب ادیل اورنگزیب عباسی صاحب لیاقت عباسی صاحب اور سڑے دبی تھی عبدالغفور عباسی صاحب احسان عباسی صاحب ادریس عباسی صاحب جنہ نے دن رات ان تک میند جڑی اور رنگ لائیت ایس تنیا ملخاں ویچ عباسیہ والفیر فارمڈیشن جڑی اور کم کتے لگی ہوئی ریسنٹلی کل پرسونہ واقعہ سڑا ایک پر آزاد کشمیر جس نے ڈیتھ ہوئی ایتی مینہ سوا مینہ پہلیاں اور انہ نے ڈیڈ باڈی یہیں تک پاکستان نہیں پہنچی اللہ رب العزت نے اتنا بڑا احسان آ کہ جن عباسیہ والفیر فارمڈیشن کی پتہ لگا تھا within 24 آر انہوں نے کم ہوئی گیا یو والفیرہ سڑی برخدار یو کم ہے اس تھی پہلے ہاں راتی ڈیڑ پانے دو بجے ایک بندے میسیج کی تھا وہ بھی پاکستان تھی بارہ اس نے ایک رشتدار جڑا انہوں نے ایکسیڈنٹ ہوئی ہے تھا اپٹ آباد آسپیٹلی جیسے انہوں نے اتھیں ریکویسٹ کی تھی کہہ رہا ایک عزیزہ گلانی آسپیٹلی چاہ اس کی کوئی ضرورتیں ہی ہیں کسی چیز نہیں سڑی سلابت علی عباس صاحب ہی تھے بیٹھے صبح ست بجے میں اپنی ٹیم نے انہوں نے کھٹا نہیں سرانی یہ سی ٹھیک آجی نہ جان نہ پہچان کیا صرف راجہ محمد جان انہوں نے وساطت نہیں بجھا رہا میں دعا گو اس کے اللہ پاک انہ کی اس نے پورا پورا عجر جڑا ہوا تھا دین جی اس تھی اٹھی میں تسا سارے کی بھی زہیر چاہ چو کی میں برخدہ کاسم اور فرق بھائی ماشاءاللہ انہیں اس بہت سننے ہا اچھا جی میں تسا تریا کی ایک ریکویسٹ کر سا کہ تس بھی بقائدہ اس مشن نہ ہی سا بنو اور اس کی جڑا تس چونکہ جو کسا نہیں کسا نہیں بارٹی نہیں کسا نہیں میراس نہیں یہ ایسا سارے نہیں جڑا تھا والفیر برادری نہیں سارے عرب بندے نہیں اور ذمہ داری ایسا نہیں ایسے مری نہیں تسا جڑا تھا مربانی کرو میں تسا کی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ تس اس نے نمائندگی کن ہو اور اس کی جس طرح تس اپنا ایک بہت بہترین کام کی تھی لگے ہوئے ہو اور اسے طریقے نال میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بھی برادری اس طرح بہت بہترین ہو سی اور ایسا اس طرح تھوڑی جہی یو آسانی ہوئی یہ سی کہ تس سنجھے لوگ جس سے سارے نال شامل ہو سن تا اس کی باقی جڑے سڑے غریب پر آئے جس سڑے جنہ لوگوں نال اس نیا ملے ہوئی انہ لوگوں کی ملانے بھی تو سڑا سڑا کردار دا کر سو اسے نال اگر کوئی سا نہ کوئی اور سوال برخدار اوور سیز اچھا جی میں تس سارے پر آرانا ایک دفعہ پھر شکر اگزار اس السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آنری کپٹن ریٹائر محمد علیہ السباسی میں بحثیہ ویلفر فانڈیشن نے بارے اسے دو ہلاف ساخصہ کہ میں یونی فارم آج تو دو سال پہلے جسے لمحی کسے نترف ہوں کالگ ملی کہ اس نے فانڈیشن بنائی گی تو میں اتنا ضرور آخی سے کہنایا کہ میں اس یونی فارم نہ بھی لیاز کیتا لیکن یونی فارم اتاری تا جی تھا پروگرام ہونا سا ہوتا میں پوچی گشنا اور میری ریٹائرمنٹ تو پہلا ہی ہے میں یہ آفر آئی کہ سروس جائن کرنی کیونکہ میرا احساس ادارہ انہی سال تجربہ سا تو میں انہ کی مشروعات کیتا راجہ جان محمد عباسی صاحب نے مشوری جسے لمحی نے آگیا کہ سروس جائن کرنی اس وقت کسے میڈیا بیچ نہیں آشنا کسے دوسرے معاملات ہی نہیں آشنا تو میں سروس چھوڑ دیتی اس وقت ہے کہ اس تو بدیدہ سروس جاد کوئی نہیں اگر چونتی سال میں اس محمد شروعات کری سکنا تو میں اگلی آنے والی چاہیے چاند دن زندگی ہے اگر اپنے پرانگی دے سکنا اس تو بڑا عزاز کوئی نہیں اس تو دوئی کمشابی میں سے ایک دسنا کہ سامنے رایہ شفقت عباسی صاحب بیٹھے ہوئے سارے بہت پرانے رشتدار سے اصلاح کی دو نہ ملے انہوں نے ایلی آف ہو تو ہی گے تو میں عباسیہ ویل فر فانڈیشن نہیں راج جان صاحب نمائندہ انہیں سی اپنے لینہ نکار گیا اگر انہیں میں دیکھنا ہمارے در پر دیکھنا میں ہمارے در میں سنننہ سنن میں تعرف کی تا اے میری چاچی نے چاچا ہے قریبی رشتہ ہے غور بڑے دشتے اکیس تعرف کرایا عباسیہ ویل فر فانڈیشن کرایا اس دو اٹی دے صدا عباسی قتل کراچی نے دیار غیر علاقے چونو اور عباسیہ ویل فر فانڈیشن یا باقی تنظیم انہ سارے ملی اور عباسیہ فر فانڈیشن یا حکیم سلیم عباسی اور دوسرے جتنے لوگ زیاد عباسی اتنا کم کیتا کہ آج وہاں اتھانی پولیس اتھانی دوسرے دارے جڑیہ مجبور ہوئے اس گلے پور کہ ایسا نے پیچھا کڑی دنیا لگی گئی کہ ایسا جڑا نگل بچوں اس جناب میں سپیشل طور پر حکیم سلیم عباسی صاحب زیاد عباسی صاحب تلت عباسی صاحب اور انہیں ملکہ جتنے دوست یا ٹیم سی اور ساری ٹیم جڑی ہے انہیں عارف عباسی صاحب انہ سارے خراج تحسین پیش کرنے بہت بڑا کم کیتا اور ساری ساری ٹیم گٹھی جل نی اس طلاعہ ایک قتل شہاب عباسی کیتا بہت یہ کام کہ پرانکی جوڑنا انہیں خدمت کرنا بہت مربانی چاچی زہر نہیں جڑی سارے کو لائے اور انہیں جس طرح پہلا ریکویسٹ کیتی کہ توسرہ جائن کرا توسرہ کیونکہ ایک میڈیا اس میڈیا نے صورت سارا سارا بنا اور راجہ جان بہت اپنا کار بھی چاہی دیتا اپنی زمین بھی چاہی دیتی اس عمر بیچ کوئی دن خالی نہیں ہونا کدھر مات شادی کدھر بیعہ کدھر بیماری نے آلو تی بیچ اپنی گڑھی کی دیا لوگ پیچھ پھر لیں جوان نسل کی تس اگاہ کر اس کی پتا چلا کہ اس سکوم جذبہ ایمان نہیں ہونا تو بارڈر پر گولی کھانا تو اس دوبار جذبہ گھبل کمی تو ہے انسان کمجاب ہونا باقی اپنی منی سوچ بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ سارے پرانے جذبات ایک خندانست جذبات ایک محض اللہ نے رضا جذبات کوئی عوضہ کوئی لالج فہیم صاحب میں بہت مشکور ہی کہ انشاءاللہ جان محمد عباسی صاحب نے دست بازو بن ہر جگہ وچ انہا ہستا ہے انشاءاللہ ہر جگہ انہا نے عزت اور اپنے خاندان ہستا ہے جسے کردار ادا کرسا اور انشاءاللہ بڑے اچھے اچھے بندے دیسا جڑے اپنے چونکے مصروف اتنے کدھے 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 کس معاملاتی پہنچ رہا ہونا اور انشاءاللہ چونکہ یہ خاندان اور میں یقین کرو سکی ایک الفن با وضو بڑھا والد صاحب آنے سے کہ آسمانہ را بندہ ٹٹھاوا بچی سکنا یا لیکن برادری جو ٹٹھاوا بندہ کدھے نیا بچنا تو برادری جو بہت بڑی چیز ہی اور برادری لمحہ ٹائم زندگی گزارنا یہ این مطلب جڑانا خوبصورتی بھی تھے اور یہ بہت ضروری بھییا کوئی اور مڑے احباب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لکالحمدو کمائیم بغیل جلال وجہ کا وظیم سلطانک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ظہور چاچو زہیر چاچو زہیر چاچو قاسم صاحب اور جناب کا فارق صاحب اور عمر صاحب اور دیگر ان کے ساتھ آنے والے تمام ٹیم کو دل کی اتھا گہ رہیوں سے خوش حمدیت کہتا ہوں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ان کے لئے میں یہ کہتا ہوں کہ اے عام جنت باعث آبادی ہے ماہ کہ آپ لوگ آئے ہیں اور آپ نے ہماری آبادی میں آگے اضافہ کی ہے ہمارے دل بڑے ہو گئے ہیں آپ کی عامت سے اللہ پاک آپ کو مزید توانائیاں عطا کرے آپ بھی ویل فیر کا بڑا گرہاں قدر کام سرہنجام دے رہے ہیں اللہ اس پہ برکتیں نازل فرمائے اور آپ پہ بے شمار رحمتیں کرے جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو میں تو رضی جان کا ایک رضاکار ہوں جب میں یہاں آیا تو سب دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ جو عوضہ آپ لینا چاہے آپ لے لیں میں نے کہا جی آتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں راجہ محمد جان عباسی ہمارے سربراہ ہیں وہ موجود ہیں تو ہمیں کسی عوضے کی ضرورت نہیں ہے انہیں کہا جی نہیں آپ لیگل فریٹرنٹی سے آپ کا تعلق ہے اس حوالے سے ہم آپ کو لیگل ایڈوائزر بناتے ہیں میں نے پھر معذرت کی میں نے کہا میں نے گزارش کیا کہ میں آپ لوگوں کا رضاکار ہوں اب جب چاہے مجھے آپ طلب کر رہے ہیں رات کے ایک بجے بھی میں آپ کی کال پہ لبیک ہوں گا انشاءاللہ مجھے کسی عوضے کی ضرورت نہیں ہے اور ایجان کے حکم سے ابھی وہ ٹرائل ہو رہا ہے اس کیس کا محمد علی وراج صاحب کی عدالت میں ہے وہ ایڈیشن سشن جاج اسلامباد وہ لڑکا شفاہ کا باسی قتل ہوا تھا آئی ٹین تھری میں ہاں جی وہ ٹیریاں رائی کا رہنگار لورے کا رہنے والا تھا تو میں نے ان کے سارے کوان کو بلائیا اور یہیں اسی دفتر میں ان کی میں نے تیاری کرائی دوسرے دن جا کہ پانچ کے پانچ جو پرائیویٹ گواہ تھے سب میں نے وہ کرا دی ہیں اور الحمدللہ یہ گواہیں اتنی اچھی ہوئی ہیں ان کی کہ وہ سزا موت سے اب وہ نہیں باش سکتا تو یہ سارا کچھ میں نے فیس بھی لیلہ کیا ہے برادری کی کے نام پہ کیا ہے اور اشفاق کا بھائی دوسرا مشتاق جو فوج سے آیا تھا اس نے کہا جی کہ میں نے جب والد صاحب کو یہ بتایا کہ اس طرح ہمارے وکیل صاحب ہم برادری کے بندے ہیں اور ان نے کہا کہ میں آپ سے فیس نہیں لوں گا بلکل نہیں خرچہ بھی نہیں لوں گا تو میرے والد نے ہاتھ اٹھا کے آپ کے لئے دعا کیے تو میں نے کہا یہی میری جلیس صاحب سے بڑی فیس ہے تو میں اپنی خدمات کیا ہے وہ پوری برادری کے لئے میری آذر ہے انشاءاللہ جہاں بھی ضرورت ہوگی انشاءاللہ ابھی کیپٹن صاحب بتا رہے تھے کہ کوئی اور کیس ہے لورے کا تو میں ہری پر جانے کے لئے بھی تیار ہوں میری خدمات آپ کے لئے آذر ہے انشاءاللہ جب آپ تلم کریں گے انشاءاللہ مجھے آپ اپنے ہمراہ پائیں گے اور اللہ کا احسان ہے کہ کرمینل پریکٹس جو ہے اس پہ میری کمانڈ بھی ہے انشاءاللہ آپ کو مایوسی بھی نہیں ہوگی میں ایک دفعہ پھر چاچوز زہیر اور ان کی تمام ٹیم کو دل کی اتھا کر رہیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کے لئے میں دعا گا ہوں کہ اس نیک کام میں اللہ پاک ان کا مددگار حمی و ناصر ہو اور انہیں مزید توانائیاں عطا فرمائے ان پر بیشمار رحمتیں کریں افتتاہ رب جلیل کے پاک و برکت نام سے جدولن کا حالقوب جانتا ہے میں جناب چاچوزہری صاحب نے پوری ٹیم اپنے اس علاقے بیچ خوش آمدید بھی کرنا اور دل نے اتھا گرائیان بیچ خوش آمدید کہنا کہ اپنا قیمتی واقع کی اتھائی نے جس طرح قید میدو راج جان عباد صاحب ویژن آج تو سی سارا دیکھ دا جس طرح میں نے حکوم کیتا یوت چیف ارگنازر لائی اپنی طرف پوری کوشش کیتی کہ پہلے سوچے کہ کرنا چاہیے اس باریچ جڑا دیتا گئے شبہ ہکی سوچ چاہیے کہ کیوں آپ نے خون آگاز کیتا جلے ماشاءاللہ سمہ ماشاءاللہ وہ ایک بیج بویا جڑا وہ آستہ آستہ پھوٹ رہا اور کیمپ آستہ سے لگ رہے کیونکہ کرونا نے وبا نہیں وجہ نال تہلی سینے نے بچے ہیں خون بہت پرابلم ہو رہی اسی وہ کوشش کیتی ہے اللہ نے رضا مرح اللہ پاک مدد کیتی ہے پر ملکہ میری دو سارے گزارش ہے کہ اباسیہ ویل فر فانڈیشن مین مقصد حیسی کہ پوری برادری ایک پلیٹ فارم جمع کرنا میرے جسے تک سون رہے ہیں اباسی پرہ میرے ریکویسٹ کہ اس پلیٹ فارم سارے گھٹے ہو پر انشاءاللہ اسی کھویا ہو واقصہ ایک گھٹے ہوئی کے واپس لائے بہت شکریہ جی مہربانی ماشاءاللہ جی انشاءاللہ اس ویلے جناب دنیا بری دکھنے سننے لے پرا میں اباسیہ ویل فیر فورنڈیشن نے آفیسیچ آیا سیکٹری آیا اور چونکہ پروریم نے اختتام میں راجہ محمد جان اباسی صاحب کی ریکویسٹ کر سا کہ وہ دعا کروان کہ اللہ ساری برادری پروریم نے اسے اختتام کر سا دعا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یومد دین یک نبود و یک نستائن اذن اسرات والمستق انترات اللہ زین انہم تعالی غیر المغز بلہ ملز آلین آمین بسم اللہ رحم الرحیم اللہ سمد لام یا لدولم یا لدولم یا قل اللہ گف نخل بسم اللہ رحم الرحیم اللہ مبارک اللہ مبارک مبارک اللہ اے محبوب اللہ ہی جس جس قاض ہستے نکلے ہیں ساری مدد فرماؤ ساری جس ملت اجڑنیس امت اور تفیق اطاف فرماؤ اللہ ہی تیری رضاست کم پہ کرنے اللہ سا کوئی لالج نہیں اللہ صرف تیری رضاست اور اپنی اس ملت اکٹھا کرنے اصد ساری ایک مقصد اللہ ساری مدد فرماؤ اور ساری ملت ساری جڑنیس امت اور تفیق دعا فرماؤ اللہ دولہ آسان انشاءاللہ نیتا جی کوئی فطور نہیں اللہ ساری مدد فرماؤ تا کہ اسی جس آسان سیکیٹیٹ پلاٹ لونیڈ کی تا اس ہمیں بہنے نہیں مدد افیق فرماؤ اے بھائی ساری مدد کر سارے اللہ بھا کرم کر سی دوسری مدد نہ لی سارے کام آسان ارزو کرنا کہ ساری اس ملت جوڑنیس میری مدد فرماؤ اور اس ملت مدد افیق فرماؤ بہت مہربانی آمین سمع آمین بہت شکریہ راجعہ ممان جانباز صاحب میں یقین ایک دنیا بار بھی دیکھنے سننے مڑے پراؤں کی آج مڑا پروگرام میں شکر گزار رہے ہیں اپنے ٹیم عمر عباسی سائم عباسی اور فرق عزیز عباسی نا کہ ہمیشہ نی ترہ اس کار خیر نے کام بیچ اللہ خاندان کوئی اچھ ہے میں عباسی ویلفیر فرنڈیشن انٹرنیشنل نے سیکریٹر کے وچہ جسا سارے پراؤں کلاک انسان اجازت انہ سارے حالات وقیات نال زہیر عمد عباسی عباسی ویلفیر فرنڈیشن انٹرنیشنل سنگ یعنی اسلام آباد